بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جاویہ نپال اور آپ دیکھ رہے ہیں لامہ نیوز ناظرین لاہور سے عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے اسلامباد کی طرف رمضہ آج جمعہ کے روز شروع ہو گیا لانگ مارچ ان کا لیکن ایک بڑی خبر ہم آپ کے نظر کر رہے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے بڑی خبر آئی ہے اسلامباد میں ایک بڑا کارٹ اور بڑا بیٹک ہوئی جس میں پی ڈی ایم کے تمام لوگ بھی شریک ہوئے ٹیلی فون و گرابتیں ہوئے یہ فیصلہ کیا ہوا بہت بڑا فیصلہ ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کر اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں اس حوالے سے بھی آج کی پروگرام میں بات ہوگی اور پھر ہم آغاز میں ہی بتا دیں گے کہ لاہور سے آج ٹھائیس اکتوبر کو عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو روانہ ہوئے اور لاہوریوں نے ایسے لگ رہا تھا جیسے لانگ مارچ کی کال کو مستد کر دیا ہے یہ آج کے پروگرام کا حصہ ہے ناظرین عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق آج جمعہ کروز لاہور سے اپنے لانگ مارچ کا اسلامباد کی طرف چڑھائی کا آغاز کر دیا ہے اور بڑے بیوز کونہ دازمیں چونکہ ماضی میں عمران خان بڑے جلسوں کے حوالے سے مشہور تھا لیکن آج لاہور سے جب روانہ ہوا تو چند ہزار لوگ ان کے کافلے میں موجود تھے تھوڑی بہت لاہور میں رونت تھی اس راستے پہ جہاں پر عمران خان کا کافلہ جو ہے اسلامباد پر چڑھائی کے لیے گزر رہا تھا وہاں لوگ تھے لیکن لاہور جو دو کروڑ عبادی کے شہر بن چکا ہے انہوں نے ان کی جو ٹھنوے فیصد عبادی ہے وہ اس سے لائلم تھی کہ لاہور سے کوئی لاہمار جو ہے اسلامباد جو مرکز ہے پاکستان کا اس پر چڑھائی کے لیے جو روانہ ہو رہا ہے عمران خان کی سربرائی میں تبدیلی خان کی سربرائی میں اس سے لوگ لاعلم تھے لاہور کی سڑکوں پر کوئی راش نہیں تھا کوئی لوگ نہیں تھے کوئی پی ٹی اے کے جنڈے نہیں تھے اگرچہ پجار میں پرویز لائی ان کا ساتھی ہے اور ان کے بیٹے بھی نظر نہیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ نظر نہیں آئے تو ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ فیصلہ کیا اسلامباد جو ہوا ہے بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے لہٰذا اس فیصلے سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان نے کشتیاں جلا دی ہیں اور کشتیاں وہ کہتے ہیں اپنے قریبی دوستوں کے کہ تارف بن زیاد کی طرح میں نے کشتیاں جلائی ہیں اور میں نے اسلامباد کو فتح کر کے آنا ہے فتح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نئے الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ لے کر آنا ہے اس کے بغیر میں نہیں آنا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے اسلامباد کو اپنی زندگی موت کا سوال بنا لیا ہے اور وہ ہر صورت فتح کرنا چاہتے ہیں اپنے رادے کو وہ الیکشن کی ڈیٹ لینا چاہتے ہیں حکومت سے اور دوسری طرف آج انہیں نظر ادا شاید لوگ تھونے سے پیچھے ہٹے ہیں ناظرین میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کل جو میرا خیالی اثرات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور ان کی اصل اوقات جو ہے وہ سامنے آنے ہوگی ہے کل جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفر تھی انہوں نے عمران خان کے چہرے سے جو پردہ اٹھایا ہے اس سے عوام جو ہیں ان کے ذہن جو ہیں وہ تھوڑے سے اس سے متنفر ہوئے ہیں تھوڑے نہیں بڑی حد تک متنفر ہوئے ہیں اور اس کے منازعہ لاہور میں دیکھے جا سکتے تھے کہ جو لوگوں کی تعداد تھی وہ پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار چار ہزار تین ہزار لوگ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں لیکن آٹھ ہزار سے زیادہ نہیں تھی حالانکہ سہیوال تک ملتان تک لوگ اس میں انہوں نے بلائے ہوئے تھے لہٰذا عمران خان جو ہیں ان کے غبارے سے ہوا نکلتی ہوئی نظر آتی ہے اب ایک اور بات بتانیے پھر آخری خبر کی طرف چلتے ہیں اصل خبر کی طرف کس رامباز میں فیصلہ کیا ہوئے اچھا اب اس کا بینیفیشری کور ہے لانگ مارچ کا ایک تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں بینیفیشری ہوں لیکن ان کو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں اس کا فائدہ جو ہے وہ نواز شریف برد پور انداز میں اٹھا رہے ہیں چونکہ نواز شریف کا جو بیانیا تھا اداروں کے حوالے سے وہی اپنا لیا ہے عمران خانے اور نواز شریف بڑا انجوائے کر ہیں لندن میں بیٹھ کر اور نون لیگ بڑی مزے سے ہے اور وہ اداروں کے ساتھ اور سیدھا میں کہتا ہوں کہ فواج پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو لڑائی شروع کر دیا جو الزامات ان پر لگا رہے ہیں اس کو عوام نے کوئی پسند نہیں کیا عوام نے ان کے جو ذاتی دوست ہیں ذاتی ساتھی ہیں ذاتی یوتھی ہیں ان میں سے بھی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو متنفر ہوئے ہیں کہ یار انہوں نے کیا کر دیا یہ انہوں نے تو اداروں کے ساتھ جو پاکستان کی سالمیت کی زمانت ہے فواج پاکستان اس پر یہ کیچر چلنا شروع ہو گیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں لئی اچھا اب نواز شریف کی میں بات کر رہا تھا نواز شریف بینیفیشری ہیں اس کے وہ بڑے مزے سے لے رہے ہیں کہ جو جنگ وہ شروع کر چکے تھے وہ امران نے شروع کر دی ہے دونوں اداروں کو اور امران کا لڑ پڑے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ تمام تر مستقبل قریب میں جو ہے وہ ہونے والا ہے نوندیک کو اور پی ڈی ایل کو اب آتے ہیں آخری بات کی طرف کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دوں گا خبر یہ ہے کہ آج لانگ مارچ کے حوالے سے ان کے استقبال کے والے سے اسلام بات میں بڑے اہم اجلاس ہوئے ہیں دن بر وزیر داخلہ جو ہیں وہ متحرک بھی رہے پریس کانفرنس بھی کرتے رہے ان کے جوابات بھی دیتے رہے آزم سواتی کا بھی جواب دیا انہوں نے کہا کہ فوج کے افسروں نے سیدھا کہا انہوں نے دو افسروں کے نام لیے کہ انہوں نے ان کو ننگا کیا لیکن اس کے دفعہ میں جو وفاقی وزیر داخلہ انہوں نے کہا کہ نہیں یا فیئر نے اٹھایا تھا اور ان کو ننگا نہیں کیا بالکل ننگا نہیں کیا بالکل ننگا نہیں کیا تو یہ صورتحال ہے اب آتے ہیں اس آخری خبر کی طرف خبر یہ ہے کہ اسلامباد میں بہت بڑا جائے زلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ ہو گیا ہے پی ڈی ایم نے جو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ اپنا ووٹ جو ہے پوری ان کی جو قیادت ہے پی ڈی ایم کی جو ساری جماعتیں انہوں نے اس کا اختیار جو ہے وہ شباز شریف کو دے دیا وزیراعظم کو دے دیا ہے اداروں نے کہ عمران خان کے سامنے وہ نہیں جھکیں گے عمران خان کا ڈٹ کرم قابلہ کریں گے اور نئے انتخابات جو ہیں وہ وقت پہ ہوں گے وہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جس شخص کو جیسے کہ نوازشک کہتے تھے کہ وہ صرف صرف لانگ مارچ اپنا آرمی چیف پسندیدہ بندہ لانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس پہ بھی فیصلہ ہوئے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا میرٹ پہ آدمی چیز لگایا جائے گا اور کوئی ادارہ اور کوئی حکومت ان کے سامنے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ بیک فوٹ پہ نہیں جائے گی اور انتخابات کا آلام نہیں کرے گی عمران خان ہر صورت چاہتے ہیں کہ مارچ یہ اپریل میں اور زیادہ زیادہ مئی میں جو آیا الیکشن کا آلام کر دیا جائے اور جان چھوٹے ہوں وہ فتح کا جنڈہ لے کے واپس آجائے کیونکہ عمران خان سب سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی موت اور ان کی سیاست جو ہے وہ لانگ مارچ سے مبستہ ہے اگر لانگ مارچ جو ہے اس کے کامیابی کا ایک ہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے سامنے لیٹ جائے زمین پر اعلان کر دے نایت خواد کا کہ مارچ یا اپریل یا مئی میں الیکشن کی ڈیٹ دے دے تو یہ لانگ مارچ فتح کا جنڈہ اپنے سر میں سے جا کے واپس آجیں گے لیکن حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے حکومت جو ہے اداروں اداروں نے انہیں یقین دانی کر رہی ہے کہ اداریں ان کے جو حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں لہٰذا انتخابات جو ہے وہ وقت پہ ہوں گے نومبر میں ہوں گے یا اکتوبر میں ہوں گے یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اگر حکومت کو ان کو پس ان کو ان کو تتر بتر کرنے کے لیے اگر ضرورت بے شائی افوازی پاکستان کی تو وہ رینڈ زون کا حفاظت کرے گی رینجر جو ہے وہ فرنٹ پہ ہوگی سندھ سے بھی جو ہے پولیس کے بیس ہزار نوجوان جو ہے وہ صحابات پہنچ چکے ہیں اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کا لیا ہے جو ہے مران خان کے نیچے نہیں لیٹے گی اور پسپا نہیں ہوگی ان کے موقف کو تسلیم نہیں کرے گی اور الیکشن جو ہے وہ نومبر اکتوبر نومبر میں ہوں گے وقت پہ ہوں گے اور یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی ناظرین یہ تھی خبر جو میں نے آپ کو دی اس کے ساتھ ہی جوئین اقبال کو دے اجازت اللہ کے بات